آج میری منزل ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ چلیے یہ نیشنل سٹیڈیم کی جو مرکزی امارت ہے اس کا بیرونی منظر ہے اسے اب نیشنل بینک سٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے اور یہ وہ سامنے کا راستہ مین انٹرنس جہاں سے ابھی میں سٹیڈیم میں داخل ہوا ہوں لفٹ سے اب ہم جائیں گے تیسرے فلور پر اور اس لفٹ میں ہمارا استقبال کریں گے پاکستان کے کپتان بابرازم بابرازم سے ملنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں حلیم احمد میڈیا سینٹر پر جو تیسرے فلور پر واقع ہے اور ان دیواروں پر یہ بورڈز آویزہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں انٹرنیشنل سطح پر کھیلے گے تینوں فارمٹس کے مقابلوں کا احوال اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں نمائع کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے نام بھی درج ہیں ہمارے کومنٹری باکس کی دوسری جانب بھی ایسے ہی بورڈز آویزہ ہیں اور ان پر بھی کھلاڑیوں کے کارنامے درج ہیں اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں پریس کانفرنس ہال میں اس وقت یہ ہال خالی ہے کیونکہ ابھی میچ شروع ہونے میں وقت باقی ہے لیکن جب یہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بڑی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملتی ہے یہ پریس باکس نمبر ٹو ہے پریس باکس نمبر ون پریس کانفرنس ہال کے ساتھ ہے اور اس پریس باکس نمبر ٹو میں اچھی خاصی نشستیں موجود ہیں ہمارے صحافی دوستوں کے لیے اور باہر کا منظر بھی بہت ہی امدہ ہے اس بورڈ پر کرکٹ کے کھیل میں صحافتی خدمات سر انجام دینے والے صحافیوں کے جرنلسٹ کے نام درج ہیں اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے کومنٹری باکس میں بلکل دائیں جانب ہمارے پریڈیوسر کی نشست ان کے سامنے ہمارے سکوررز مصروف عمل ہیں اور یہ سیٹ میری ہے سٹیٹس مین کی اور یہاں سے تمام جو سٹیٹس آپ آنئر دیکھتے ہیں وہ یہاں سے دیے جاتے ہیں بروڈکاسٹ ٹیم کو اور اس سامنے کا منظر دیکھئے بلکل آنکھوں کے سامنے نیشنل سٹیڈیم کا میدان اب ذرا کھلی ہوا میں چلتے ہیں یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھنا ہر شخص خواہش رکھتا ہے انٹرنیشنل اور پی ایس ایل کے میچز میں بہت امدہ ویو ملتا ہے یہاں سے آپ کو میدان کا اور یہ ہمارے کومنٹری باکس کا باہر سے ویو ہے کومنٹیٹر سٹیٹس مین اور سکوررز کی جگہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں سے نیشنل سٹیڈیم کا ایک مختلف نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ایکشن سے قریب آپ یہاں پر ہوتے ہیں اور میدان میں ایکشن پر دکھائی جانے کے لیے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز بھی نیشنل سٹیڈیم پہنچ چکی ہیں اور مجھے بھی اب جلدی سے جانا ہوگا اپنی سیٹ پر تاکہ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکیں اچھے اور بہتی منفرد سٹیٹس تاکہ آپ ٹی وی سکتا ہے